اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے سسرال کا ولوگ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کوئند تک ضرور دیکھئے گا یہاں پر ہماری پیکنگ ڈن ہو چکی ہے اور ہم ویکنڈ سپینڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو پتی ہے ہزبنڈ اس دفعہ نہیں آئے میرے ساتھ پاکستان اور بس پھر مجھے تھا کہ چلو بچے جو ہیں وہ تھوڑے اپنے دایا کی گھر بھی چلے جائیں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے انجوائی کر لیں تو ابھی ہم لوگ نکل پڑے ہیں جوائیلنڈ کے لیے میرے جیڑ جتھانی اور ان کی فیملی ہمیں پیک کرنے کے لیے آگئے تھے امی کی گھر اور پھر ہم لوگ مل کر فوٹو سٹیڈیم جا رہے تھے بچوں نے مل کے پلان بنایا کہ آج جوائیلنڈ میں جھولے لینے ہیں تو جوائیلنڈ کے جھولے بچے میرے بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں لازٹ ٹائم جب میں ان کو لے کر آئی تھی جوائیلنڈ تو دو تین جھولے لینے کے بعد ہی اتنی دیز باری شروع ہو گئی تھی کہ ہم لوگوں کو فوراں ہی اوبر کروا کے آنا پڑا تھا تب میں میری امی اور میری بھانجی بھی ساتھ گئے ہوئے تھے بچوں کے تو بس ابھی ہم لوگ فوٹو سٹیڈیم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر یہ بک فیئر بھی لگاوا ہے کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں نا آج کل تو بک فیئر وغیرہ ایسے چیزیں میں آج کل بہت دیکھ رہی ہوں کیونکہ شاید بچے ریڈنگ کرتے ہوں گے اپنی ویکیشنز میں تو اچھی بات ہے بک ریڈنگ امریکہ میں تو بہت زیادہ چیز کا کونسپٹ ہے اور جن کے ٹوئنٹی منٹ کی بک ریڈنگ ضرور ہونے چاہیے تو یہاں پر دیکھیں جی ابھی ہم لوگ فوٹو سٹیڈیم پہنچ کیونکہ ہیں جو آئیلینڈ کی وجہ سے ہمارا فوٹو سٹیڈیم کا چکل لگ جاتا ہے کیونکہ ادھر وائز اب سب چیزیں ادھر ادھر سے مل جاتی ہیں تو ہمیں فوٹو سٹ جانا نہیں بڑھتا ضرورت محسوس نہیں ہوتی ورنہ ایک وقت تھا فوٹو سٹ بہت زیادہ ہم لوگ آیا کرتے تھے اور جب میں پاکستان میں رہتی تھی شادی کے بعد بھی ہم لوگ میں اور میرے ہزبنڈ ضرور فوٹو سٹ آتے تھے یہاں ہائپر سٹار سے گلوسریز کرتے تھے تھوڑا سا وزٹ کرتے تھے کھانا کھاتے تھے تو یہ ہماری روٹین ضرور ہوتی تھی تو اب یہ کہ چونکہ اب ہمارا یو ایس سے آنا ہوتا ہے تو موسٹلی کپڑوں کے شاپنگ ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ امپوریم کھل گیا تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو بس ابھی ہم لوگ جو ہیں یہاں سے انٹر ہو رہے پارکنگ ڈھونیں گے تو یہ جوائلنڈ کا دوسرا گیٹ ہے اور یہاں سے ہمارا انٹر ہونے کا پلان ہے تو پہلے بھی جب ہم لوگ آیا کرتے تھے جوائلنڈ تو پارکنگ جو ہوتی تھی ہمیشہ پیچھے کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ کھلی پارکنگ ہوتی ہے ہم سے مل جاتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ادھر میں دیکھ رہی تھی کافی کچھ چیزیں ہیں پہلے ادھر ٹوٹی فروٹی فروزن یوگرٹ ہوتا تھا جو میں اور میرے ہزبنڈ بڑا انجوائی کرتے تھے لیکن اب مجھے وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا تو برحال اب ہم لوگ جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں پارکنگ بڑے اچھی جگہ پہ مل گئی ہے بلکل سامنے ملی جوائلنڈ کے گیٹ کے یہاں سے ہم لوگ انٹر ہو گئے اور ہم نے بچوں کو کلائی ٹکٹس وغیرہ جو تھیں وہ پینا دی تھیں جیسے یہ ہوتا ہے کہ وہ انلیمٹڈ جھولے لے سکتے ہیں اور میں اور میری جیتھانی جو تھی وہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ گئے تھے ہم نے کہا چلو اتنی گرمی میں ہم لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں ایک بچے کے پاس فون بھی تھا تو یہ تھا کہ جب کانٹیکٹ کرنا ہوگا تو کر لیں گے اور جو میری جیٹ تھے ان کا کچھ آفیس کا کام تھا تو وہ پھر کسی مسجد میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ نماز وغیرہ تو پڑھنی تھی ادھر ایک محول بھی تھا تو انہوں نے کہا چلو میں ادھری بیٹھ کے اپنا آفیس کا کام کر لیتا ہوں تو بچوں نے خوب سارا انجوائی کیا رات کے بارہ بچ گئے تھے اور ہم لوگ کھانا کھاتے ہوئے گھر آ گئے تھے صبح ہو گئی اور صبح کی یہ تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ میں بہت زیادہ کور نہیں کر سکی تھی کھانے کی بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ولاغ میں نہیں آنا چاہتے تو ویسے تو میں خود بھی اپنے ولاغ میں نہیں آتی لیکن پھر بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں بہت سی پرسنل چیزوں کو کور کروں تو بس میں نے آپ کو تھوڑا سا زبانی ہی بتا دیتی ہوں ناشتہ وغیرہ کر چکے تھے ناشتہ جو تھانا وہ میری جتانی نے بنا لیا تھا اور بس اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا کمرہ سمیٹ رہی تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے نکلنے کی تیاری کرنی تھی میرے جیٹ کے گھر بڑے جیٹ کے گھر پر کھانا تھا تو ہم لوگ وہاں پر انوائٹڈ تھے تو اتنی گرمی دھی نا ویسے تو بس میں نے لان کا سوفٹ سا سوٹ وکھا وہا تھا اور بس یہ میری تیاری جو اب ہو چکی ہے کوئی بہت زیادہ آپ کو پتا یہاں جانے میں گرمی میں سپیشلی کوئی فینسی ایمبرویڈری والے کپڑے نہیں پہنے جاتے یہ منی آئرن مجھے بڑا کام دے رہی تھی آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے دیموں سے یہ لی تھی ون کی تھی بلکہ تو یہ میں اسے لیل آئی تھی کہ جب میں اپنی سسرال میں آتی ہوں تو اکثر مجھے اس طرح کی چھوٹی تھی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے تو بس ابھی ہم لوگ تیار ہو گئے تھے ہمارے ہاں کچھ جانے سے پہلے مہمان بھی آ گئے تھے میری سسرال میں سے تو بس ان کے ساتھ اوڑا ڈائم سپینڈ ہو گیا اور ہم بڑے جیٹ کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے تھے راستے میں میں آپ کو تھوڑی سی سی سیر کراؤں گی لاہور شہر کی تو آموں کا سیزن ہے آپ کو ہر یہاں پر جگہ پہ اس وقت فروٹس والے نظر آ رہے ہوں گے جن کی ریڈیوں پہ اس وقت بہت زیادہ آم ہے اور یہ جن کی لائٹنگز ہیں مجھے بہت زیادہ اچھے لگتی ہیں رات کے ٹائم بڑا پیارا سا لگ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے خوبصورت سے آم آئے میں ہیں پاکستانی آم کا جو فلیور ہے وہ کسی بھی آم میں آپ کو میری نہیں سکتا اور جو لوگ پاکستان آتے ہیں آموں والے سیزن میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خوب سارا آم کھائیں انجوائی کریں آموں کو تو میں تو ان میں سے ہوں جن کو لیچی بہت پاسند ہے اور تین سالوں سے مجھے یہ شکر ہے فائدہ ہو رہا ہے کہ میں لیچی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھا لیتی ہوں تو بس ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں سے گزر رہے ہیں تھوڑا سا بیچ میں راستہ کنجسٹڈ ہے تو اب ہم کمیونٹی کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پھر جیٹ کے گھر پہنچ گئے ہیں وہاں میری جٹھانی نے کھانا شانا بنایا ہوا تھا تو یہ تھا کہ چھلو بچے جو ہیں وہ ادھر اپنے بڑے تایا کے گھر جو ہیں ان سے بھی ملاقات کر لیں گے اور ان کازنز کے ساتھ بھی ملنا ہو جائے گا تو فائملی ریونین ہو جاتا ہے تو بس ابھی یہاں پر میری جٹھانی نے کھانا وغیرہ لگا لیا تھا ہم لوگ کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیبل پہ لگاوا تھا اور بچے جو تھے وہ نیچے بیٹھ کے کھائیں گے ان کے لئے نیچے لگاوا ہے یہاں پر یہ بیف کا پلاو بناوا ہے اور مٹن کا کورما بناوا تھا ساتھ میں نان وغیرہ منگا لیا تھے اور بوٹلز رکھ لیں تھیں تو اس طرح سے نا اچھا طریقے سے ہو گیا کیونکہ میں نے خود اپنی جٹھانی کو کہا تھا کہ بہت گرمی ہے آپ بہت زیادہ محنت نہ کریں ورنہ وہ ہمیشہ بہت کچھ بنا لیتی ہیں تو بس میں نے ان کو بولا تھا کہ ایک ہی چیز بناو پھر بھی انہوں نے دو بنا لی گھر آکے سب سے پہلے تو میں نے کپڑے چینج کر لیا اور بوڑے سوفٹ سے کپڑے پہنے کیونکہ گرمی میں یہ آنا جانا جو ہے نہ مشکل ہوتا ہے اچھا میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں میرا دینر سیٹ ہے اور یہ دبے جب میں نے دیکھے تو میک دم میجھے فیل ہوا کہ یہ دبے میری شادی کے ٹائم کے جہے اس کے دبے ہیں جو جن میں میرا دینر سیٹ تھا تو یہ میں دینر سیٹ جو ہے نا وہ بس اب اس دفعہ لے کر جا رہی ہوں کیونکہ میں اس کے کچھ پلیٹس جو تھیں بڑی والی وہ بارہ پلیٹے میں لے گئی تھی چائے کے کپس بھی میرے پاس بارہ تھے تو ان میں سے چھے لے گئی تھی اور اس بہت میرا پلان تھا کہ میں دینر سیٹ اور ٹی سیٹ کو پورا کر لوں کیونکہ وہاں ہمارے گیسٹ کانا جانا بھی ہوتا ہے تو اکثر برطن جو ہیں ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایف موسٹلی دعافتوں میں تو چلتا ہے لیکن کم سے کم دو تین فیملیز ہوں تو انسان اپنے گھر کے برطن بھی رکھ لیتا یہاں میری جتھانی اپنی بہن کے کپڑے دکھار ہی تھی ان کی بہن یوکے میں رہتی ہیں تو انہوں نے کچھ کپڑے بغیرہ آرڈر کیے ہوئے تھے تو میری جتھانی جو ہے انہوں نے پارسل کرنا تھا تو ویسی وہ مجھے کپڑے دکھار ہی تھی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں بھی ذرا آج کل شاپنگ وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں باہر سے آنے والے لوگوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو فیملی کے ساتھ تو ٹائم سپینڈ ہونا ہے ساتھ میں ذرا اچھے اچھے سے کپڑوں کی شاپنگ ہو جائے کپڑے بنائیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ملنا جھولنا ہوتا ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ پارٹیز ہوتی ہیں تو پھر کپڑوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور میں زیادہ تر سٹچ کرواتی ہوں تو اس لیے مجھے پھر بہت زیادہ سٹاک لے کے جانا ہوتا ہے تو بس ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ اکلا جن سٹارٹ ہو گیا ہے بچے ان کو میٹھا پراتا میری جٹھانی نے بنا کے دیا کیونکہ میرے بچے آج کل میٹھا پراتا بہت شوق سے کھا رہے ہیں میری امی نے ایک دن بنا کے دیا تھا بچوں کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنی تائی سے بھی فرمائش کی کہ ہمیں بھی میٹھا پراتا بنا کے دو اور اب ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں میری جو خالہ ساس ہیں ہزبن کی خالہ ان کے گھر جانے کی تو انہوں نے بھی ہمیں خالے پر بلایا ہوا تھا تو بس ابھی ہم لوگ تیار ہو کے نکل پڑے تھے اور یہ بیرگون سکیم ہے جہاں پر وہ رہتی ہیں تو ادھر سے ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں اور کافی سالوں کے بعد میں یہاں پر چکر لگا رہی ہوں تقریباً آٹھ سے نو سال بعد ہمارا یہاں چکر لگ رہا ہے کیونکہ وہ بھی یہاں پر نہیں رہتی تھی وہ بھی دبائی موو ہو گئی تھی لیکن ریسنٹلی وہ بھی دوبارہ سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی ہیں تو ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ ان سے مل لے جا رہے ہیں تو پیرگون میں کافی ٹائم کے بعد آئی تو یہاں پر کافی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے ہاؤسپیٹل بھی بن چکا ہے اور جب میں اندر انٹر ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اندر بہت بڑا الفتح جلال سنز یہ سب چیزیں بھی کھل چکی ہیں جو اتفاق سے میری جو خالہ ساس ہے ان کے گھر سے واکنگ پر ہی ہے تو بس ابھی یہ اچھی کمیونٹی خوبصورت ہے تو یہاں سے ہم ان کے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں اور ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ بس آپ چائے وغیرہ پھیلیں گے لیکن وہ بہت زد کر رہی تھی کہ کھانا کھانا ہے تو بس ابھی یہاں بچے جو ہیں وہ درائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے تھوڑی سی ویڈیوز بھی بنا لی میں نے کہا چلو تھوڑا ایک تو میمری ویڈیو بھی ہوتی ہے دوسرا ولاؤگ کے لیے بھی بنانا ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ ٹی وی لاؤنج اور دائنگ روم ان کا کنیکٹڈ ہے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت ہی محنت کی ظاہرے اس ایج میں مہمانداری کرنا گرمی میں مشکل ہوتا ہے تو بڑا ہم نے انہیں سمجھایا تھا لیکن ان کا پیار ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنے محبت سے کھانا بنا کر کھلایا تو بس ابھی ہم لوگ کھانا اشانا کھا رہے تھے اور یہاں پر انہوں نے انڈے کوفتے بنائے ساتھ میں مٹن کی کڑھائی اور چکن کا پلاو بنا ہوا تھا جو کہ بہت مزے کھا تھا اور میٹے میں کی سوائیاں بنائی ہوئی تھی اس کے بعد بس پھر ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑی گپ شپ کر کے گھر کی طرف آگئے بچوں نے تھوڑا اپنا ڈراما وغیرہ دیکھا تو اچھا ٹائم سپینڈ ہو گیا ساتھ بچے سنیکس وغیرہ انجوائے کر رہے تھے اور میں ہماری جٹانی خوب ساری باتیں کر رہے تھے تو اس طرح سے ہمارا اچھا سا ٹائم جو تھا وہ سپینڈ ہو گیا تھا اس کے بعد اگلے دن بچے اٹھے تو میٹھے پراتے کا وہی ناشتہ کر رہے تھے دوبارہ سے تو اس کے بعد آج ہماری واپسی تھی امی کے گھر کی کیونکہ تین دن گزر چکے تھے یہاں ہماری جٹانی کیمے کا مسالہ بنا رہی تھی کیونکہ کیمے والے نان لگوانے تھے دوپہر کے کھانے میں تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو کور کر لی اور میرا جو جیٹ کا بیٹا ہے وہ کیمے والے نان لگوانے گیا وہ تھا تو بس ابھی ہم لوگ کھانا شانا کھائیں گے اور پھر امی کی گھر کے لئے نکل جائیں گے یہ نان ہے بڑے مزے کے سپائیسی مسالہ تھا اس کا بڑا مزایا کھا کے تو بس یہ کھاتی ہم لوگ نکل پڑے اور امی کی گھر جو ہے وہ پہنچ گئے اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ رات کا جو کھانا تھا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو یہ بڑے اچھے تیل بھی لگے میں مجھے بہت اچھا لگا گھر آنے کے بعد بچوں نے رات کو وٹا پراتھا سے آرڈر کر لیا اور یہ ہمارے لیٹ نائٹ جو ہے وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں پراتھا کیونکہ ہمیں دن میں بلکل بھوک نہیں تھی اور یہی تھا کہ چلو کچھ ایسی چیز ہو جائے وٹا پراتھا کے جو پراتھے ہوتے ہیں سٹفٹ پراتھاز وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو کافی ٹائم کے بعد میں نے مانگوایا تھا فیزا پراتھا تو اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ ان کا ملائی بوٹی رول اس دفعہ ٹرائے کیا تھا جو کہ بہت اچھا تھا پراتھا رول تو اس کا بھی میں اچھا ہی ریویو دوں گی اور یہ بھی ٹھیک ہے مطلب 500 پلاس میں آپ کا ایک اچھا سا مطلب پیٹ بھار جاتا ہے اس کے بعد جو میں ڈینر سیٹ لے کر آئی تھی اس کو میں پیک کر رہی تھی اٹیچیوں میں تاکہ میں لے کر جاؤں الحمدللہ ان کی باکسنگ میں ہی میں نے ان کو پیک کر دیا اور ڈفل بیک کام آ گیا اس کے اندر اچھے طریقے سے پیک ہو گئے اور اب یہ کہ انشاءاللہ ٹوٹنے کا ڈرنی ہوگا امریکہ پہنچ کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ میں لے کر آئی ہوں تو بس اس طرح سے مجھے خوشی ہو جاتی کہ چلو میرے برتن جو ہے وہ پہنچ جائیں اور یہ بھی سیٹ میں نے بڑے محبت سے لیا تھا شادی کی شاپنگ کرنے گئی تھی تو پہلا سیٹ ہی میں نے یہ بسند کیا تھا اور اس سے میری بہت ساری میموریز ہیں تو بس الحمدللہ یہ میری پیکنگ ہو گئی تھی اور اب یہ کیس میں برتنوں کے علاوہ میں کچھ نہیں رکھوں گی ویٹ بھی بالکل ٹھیک تھا اور کافی ساری چیزیں آ گئی تھی تو بس اس کے بعد میں ہم لوگوں نے آپ کو آئیس کریم منگا لی اور سویٹ کریم سے آئیس کریم منگوائی یہ بڑے اچھی پیکنگ میں آئی تھی ہم لوگوں نے خوب اس کو انجوائی کیا انہوں نے آئیس پیکس بھی رکھے ہیں اگر آپ لوگوں نے ریلیوری کروانی ہو تو یہ اچھی پیکنگ میں آتی ہے میں نے کہا چلو میں آپ کو بتا جاتی ہوں تو آئیے خوب آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیں جلدی سے بیل آئیکن پر کلک کریں اور دعاوں میں بہت یاد رکھئے اپنا بہت خیال رکھیں میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ جلد جلد میرا چینل جو ہے وہ مانیٹائز ہو سکے آج کل میں کم ٹائم کی وجہ سے کم ویڈیوز بنا رہی ہوں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ